بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کرنا رہا کمٹ ضرور کیسے گا دوستو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ کا جنگی جنون پوری دنیا کو ایک بڑی تباہی سے دوچار کرنے والا ہے اور تیسری عالمی اور ایٹمی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے یہ دوستو روما سال فروری میں یوکرائن پر حملے سے کچھ دیر پہلے صدر پیٹن نے روس کی جوہری طاقت کو خصوصی طور پر جنگ کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا تھا اور حالہ سطح کی فوجی جوہری مشک بھی کی تھی اور حالگی میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک کی سرحدوں کو خطرات لاحق ہوئے تو ہم بلا شبہ اپنے لوگوں کی ہر ممکن حفاظت کریں گے اور یہ کوئی دھونس نہیں ہے روس نے رائشماری کروا کے جنوبی اور مشرقی یوکرائن کے جن علاقوں کو حضات قرار دیا اب امریکہ کی جانب سے کہا جارہے کہ وہ ان علاقوں کو ضم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے روس صدر ولادی میر پیوٹر نے کہا ہے کہ وہ ہر سطح سے اپنے علاقے کی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں تاہم امریکی انٹیلیجنس کا خیال ہے کہ یہ ایٹمی حملے کی منصوبہ بندی کے بجائے مگر بھی ممالک کے لیے دی جانے والی دھمکی ہے کہ وہ یوکرائن کی مدد نہ کریں اور ان علاقوں کو واپس لینے کی کوشش نہ کریں لیکن دوستو کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ اگر روس کو مزید ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ جمعود کو توڑنے یا شکست سے بچنے کے لیے یوکرائن میں ایک گیم چینجر کے طور پر چھوٹے ٹیکٹیکل ہتھیار یعنی کہ ایسے مزائلوں کو استعمال کر سکتا ہے جس سے امریکہ اور اس کی اتحادیوں کو دن میں تارے دکھا سکے اور دوستو اب روس کی صدر ولادی میر پیوٹر نے کہا ہے کہ وہ روسی سرزمین کے دفاع کے لیے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے لیے تیار ہے اور سیٹلائٹ تصاویر سے امریکہ نے اس بات کو منیٹر بھی کیا ہے کہ روس کے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی کچھ غیر معمولی نقل و حرکت سامنے آئی ہے دوستو امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ ایسا کرنا دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے سنگین ترین فوجی صورتحال ہوگی دوستو آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ روس کی جانب سے جن ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے گا یہ کتنے بڑے پیمانے پر تباہ کی مچا سکتے ہیں اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا دوستو ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار چھوٹے ہتھیار ہوتے ہیں جو جنگ میں یا محدود حملے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یہ ہتھیار دشمن کے علاقے میں کسی مقصوص مقام کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ آس پاس کے علاقوں میں ریڈیو ایکٹیو تابکار شوائیں کم نقصان دے ہوں سب سے چھوٹے ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار کا وزن ایک کلو ٹن یا اس سے کم ہو سکتا ہے لیکن اس میں ہزاروں ٹن دھماکہ خیزد موار ٹی این ٹی کی قوت کا اخراج ہوتا ہے جبکہ سب سے بڑا ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار سو کلو ٹن تک وزنی ہو سکتا ہے اس کی تباہی کا اندازہ لگانے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ نے 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر جو ایٹم بوم گرایا تھا اس کا وزن پندرہ کلو ٹن تھا اور اب جو چھوٹے سے چھوٹا ہتھیار ہے وہ ایک ہزار کلو ٹن کا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر کتنے بڑے سکیل کی یہ تباہی لاسکتا ہے دوزو امریکی انٹیلیجنس کے مطابق روس کے پاس تقریباً دو ہزار ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار موجود ہیں ان کے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار مختلف اقسام کے میزائلوں سے داگے جا سکتے ہیں جیسا کہ وہ عام طور پر کروز میزائل اور توپ کے گولے جیسے روایتی دھماکہ خیز مواد لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار تیاروں اور جنگی جہازوں سے بھی چھوٹے جا سکتے ہیں جیسا کہ انٹی ائرکرافٹ میزائلز، تارپیڈوز اور ڈیپٹ چارجز یعنی کہ آپ دوزوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا دھماکہ خیز مواد اس کے ذریعے بھی داگے جاتے ہیں امریکہ کا کہنے کہ روس ان ہتھیاروں کی رینج اور درستگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے دوزو ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار پہلے کبھی کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے امریکہ اور روس جیسی جوہری طاقتوں کا خیال ہے کہ وہ میدان جنگ میں اہداف کو تباہ کرنے میں اس طرح موثر ہیں جیسا کہ جدید روایتی گولہ باری مزید برا کوئی بھی ملک جوہری ہتھیاروں کی مکمل جنگ شروع کرنے کے خوف سے ان ٹیکٹیکل ہتھیاروں کا استعمال کرنے سے گریزہ ہیں تاہم روس بڑے سٹریٹیجک میزائلوں کی جگہ چھوٹے ٹیکٹیکل ہتھیاروں کے استعمال کا زیادہ خواہا ہے چیٹم ہاؤس ٹینک ٹینک میں بیلکوامی سیکیروٹی پروگرام کے سربراہ پیٹریشیا لیویس کہتے ہیں کہ وہ شاید اسے جوہری حملے کی حد پار کرنے کے طور پر نہیں دیکھتے لیکن وہ اسے اپنی روایتی طاقت کے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں دوستو واشنگٹن ڈی سی میں قائم کرنے کی انڈومیٹ فار انٹرنیشنل پیس ادارے میں جوہری امور کے ماہرین کا کہنا کہ مجھے تشویش ہے کہ ان حالات میں لوگوں پر خوفزدہ کرنے اور اپنا راستہ نکالنے کے لیے صدر پیٹن یوکرائن میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ابھی وہ حالات نہیں آئے دوستو امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو یوکرائن میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف خبردار کر دیا ہے اور اپنی ائر فورس کو مکمل طور پر تیار رہنے کا بھی حکم دیا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اپنے ایک ٹی وی انٹریو میں جو بائیڈن نے کہا کہ اس طرح کی حرکتیں جنگ کی تصویر کو بدل سکتی ہیں جیسا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی نہیں ہوا اس کے نتائج کافی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ کہنا مشکل ہے کہ امریکہ اور ناٹو جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر کسی طرح کا رد عمل ظاہر کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ حالات کو مزید خراب کرنے اور جوہری جنگ کا خطرہ مول نہ لیں لیکن وہ روس کے لیے ایک حد مقرر کرنا چاہیں گے ساتھ ہی جوہری طاقت کا حامل چین بھی روس کی جانب سے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے حق میں نہیں ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس کو چین کی حمایت پر بہت زیادہ انحصار ہے لیکن چین کی پہلے جوہری ہتھیار استعمال نہ کرنے کی پولیسی ہے اگر پیٹن نے اسے استعمال کیا تو چین کے لیے ان کی حمایت میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا ایسی صورتحال میں روس چین کے حمایت کھو بھی سکتا ہے دوستو روس کے پاس اس وقت کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں اس بارے میں ابھی کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن فیڈریشن آف امریکن سائنٹس کے مطابق روس کے پاس پانچ ہزار نو سو ستتر جوہری وار ہیٹس ہیں یعنی وہ الات جو جوہری دھماکے کو متھرک کرتے ہیں حالانکہ اس میں تقریباً پندرہ سو ایسے ہیں جن کی مدت پوری ہو چکی ہے اب ان کو تلف کیا جانا باقی ہے بقیہ چار ہزار پانچ سو یا اس سے کچھ زیادہ ایسے ہیں جن کے اکسریت کو سٹریٹیجک جوہری ہتھیار سمجھا جاتا ہے جو عام طور پر صرف جوہری جنگ کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں اور جو طویل فاصلے تک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ہوتے ہیں باقی چھوٹے کم تباہ کن جوہری ہتھیار ہیں جو کہ میدان جنگ یا سمندر میں کم فاصلے تک استعمال کیے جاتے ہیں دوزو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روس کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہزاروں جوہری ہتھیار موجود نہیں ہیں دوزو مائرین کا خیال ہے کہ اس وقت صرف ایک ہزار پانچ سو اٹھاسی جوہری وار ہیٹس روس تائنات کر سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہتھیار میزائلوں بمبار اڈوں یا پھر سمندروں میں عبدوزوں پر نصب ہیں دنیا بھر کے دو سو ممالک میں سے صرف نو ممالک جن میں چین فرانس انڈیا اسرائیل شمالی کوریا پاکستان روس امریکہ اور برطانیہ کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں چین فرانس روس امریکہ اور برطانیہ بھی ان ایک سو اکیانوے ریاستوں میں شامل ہیں جنہوں نے جوہری عدم پھیلاو کے عالمی معاہدے پر دسخط کر رکھے ہیں اس معاہدے کی تحت انہیں اپنے جوہری وار ہیٹس کے زخیرے میں تخفیف کرنی ہے اور کہنے کی حد تک وہ انہیں مکمل طور پر تلف کرنے کے پابند ہیں اسی وجہ سے انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی دہائی کے بعد جوہری طاقتیں اپنے جوہری ہتھیاروں کے زخیرے میں کمی کرتی رہی ہیں شمالی کوریا دوہزار تین میں جوہری عدم پھیلاو کے عالمی معاہدے سے علاق ہو گیا تھا جبکہ انڈیا اسرائیل اور پاکستان نے اس معاہدے پر کبھی دستخط ہی نہیں کیا جوہری ہتھیار رکھنے والے دنیا کے نو ممالک میں سے اسرائیل واحد ملک ہے جس نے کبھی کے تسلیم نہیں کیا کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں یا اس نے جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے لیکن سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں یوکرائن کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہے اور صدر پیوٹن کے الزامات کے باوجود ان کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اور صدر پیوٹن کی جانب سے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یوکرائن کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں دوستو روس کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے اس عمال کے حوالے سے دھمکی دینا انتہائی غیر معمولی ہے اور ایسے حالات میں کہ جب دنیا پہلے ہی گلوپل وامنگ کا شکار ہو کر بڑی تباہی سے دوچار ہونے والی ہے ایسے میں اگر خدا نہ خواستہ جوہری جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کا سمجھ لیجئے کہ نوے فصد صفایہ ہو جائے گا کیونکہ دوستو امریکہ کی جانب سے کہا جارہے کہ روس کے پاس تقریباً سولہ سو ایٹمی ہتھیار ایسے ہیں جو فوری طور پر وہ لانچ کر سکتا ہے فلاں ملک کے پاس اتنے ہیں اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے چاروں کونوں کے اوپر ہائیڈروجن بام کے دھماکے ہو جائیں تو پوری دنیا آنے واحد میں ملیا میٹ ہو سکتی ہے تو پھر تعداد میٹر نہیں کرتی ہے جتنے تباکن ہتھیار اس وقت دنیا نے کٹھے کر رکھے ہیں یوں کہہ لیجئے کہ تمام ممالک ایک بارود کے دھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی وقت بھی کوئی خدا نہ خواستہ ناکشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو کوئی ایک ملک نے پوری دنیا متاثر ہوگی امریکہ کو اس وقت اپنی سپر پار چھن جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہے اسی وجہ سے وہ پوری دنیا کو آگ لگانے کے لیے ہر جگہ پہ جنگ شروع کروا رہا ہے تاکہ اس کی سپر پار برقرار رہے لیکن دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ روس اور چین مل کر امریکہ کو ایک بڑا چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں امریکہ کی سپر پار کا ختمہ ہو سکتا ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس